اسلام علیکم سٹوڈنٹ ڈس ڈلشاہ ڈایمن آج میں آپ کے لئے فیزکس 101 کا جیوڈی بھی لے کر آیا ہوں میں نے اس کی ایکسپلینیشن مکمل طور پر کی ہے اور اس کا سلویشن بھی میں نے دیا ہوا ہے تو اس کو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو یہ اس کے اوپن ڈیٹ 21 فروری ہے بندے کو اور کلوز ڈیٹ 22 فروری ہے اس تک آپ نے سابیٹ کلا دینی ہے اس کے علاوہ آپ نے نیچے انسٹرکشن بھی پڑھ لینے ہیں کہ 50 to 75 ڈھونے چاہیے بغیر بغیرہ ساب پڑھ لینے ہیں اور کوئسٹن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا پیتا ہوتا ہے جب ایک کمپیوٹر ڈس جو کہ جس میں جو ڈیٹ کی صورت میں ڈیٹا ہوتا ہے وہ مگنیٹکل ہی ریکارڈڈ ہوتا ہے جب وہ ڈیٹنگ ہیڈ کے نیچے گھومتی ہے جس کے ساتھ ایک وائل بھی جوڑی ہوتی ہے تو کیا پیدا ہوتی ہے تو اس کی لوجک بھی لیکھیں تو میں اس کی ایکسپینیلیشن پکچر کی صورت میں کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ڈسک ہے کمپیوٹر ڈسک جو کہ مگنیٹکل ہی ریکارڈڈ ہے اور اس کا ریٹ اینڈ رائٹ ہیڈ یہ ہوتا ہے جب یہ موو کرتی ہے تو ریٹ اینڈ رائٹ ہیڈ بھی اس کے ساتھ ، اور اس کو دیکھیں کے پیدا بھی اس کو موو کرتا ہے تو اس کی اس کے ہٹیں کیا ہوتے یہ دیکھیں یہ رائٹ ہیڈ ہے یہ رائٹ ہیڈ ہے اور ریٹ ہیڈ یہ ہے جو رائٹ ہیڈ ہوتا ہے یہ کوائل سے جڑا ہو ہوتا ہے اور جس میں ایک کرنٹ ہوتا ہے کوائل جو ہوتی ہے کوائل سے جڑی ہو ہوتی ہے تو جس طرح کا جس Pix einem کی کیاتے موڑی ہے ہے اس کے مطابق اس میں الیکٹری فیز لانچ پید ہوتی ہیں اور نیچے نیچے یہ ڈسک ہے اور یہ اس کے بیٹ پیٹرن ہے یعنی بیٹ کی صورت میں دیا ہوئے تو یہ ڈسک میں سے گزرتا ہے تو اس کی بیٹ کو مگنیکٹیکلی چارج کر دیتا ہے پوزیٹیو یا نیگٹیو تو اس کا جو ریڈنگ ہیٹ ہے تو یہ یہ بھی ایک الیکٹر میکنٹ ہوتا ہے اور کوائل کے ساتھ یہ جڑو ہوتا ہے تو یہ الیکٹر میکنٹ ہونے کی وجہ سے یہ اپنی الیکٹری فیڈ لائنز اس میں سے گزرتا ہے اور اس کو فیچ کرتا ہے یعنی ملوم کرتا ہے کہ اس کا کون سا پوزیٹیو چارج ہے یا نیگٹیو چارج ہے تو یہ اپنے مطلقہ پروگرام یا سی پی وغیرہ کو اس کی انفارمیشن سینڈ کر دیتا ہے تو یہ دیکھیں یہ رائٹ ہیٹ ہے اور یہ ریڈ ہیٹ ہے یہ نیچے بیٹس کی صورت میں جو کہ میکنیکٹیکلی چارج ہے اس کو یہ فیچ کر کے سی پی وغیرہ کو سینڈ کر دیتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک فارس گیتہ یہ اٹریکشن جو ہوتی ہے میکنیکٹیل چارج یہ پوزیٹیو چارج جس طرح کا کرنٹ ہوتا ہے اس کی مطابقی چارج ہوتی ہے نا جو چارج کی صورت میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے بیٹ میں تو جو ریڈ ہیٹ ہے وہ اس کو فیچ کرتا ہے یعنی ملوم کرتا ہے اپنے الیکٹر فیڈ لائنز کے ساتھ کیونکہ یہ الیکٹر میکنٹ ہوتا ہے اس پر کون سا چارج ہے یہ فیچ کر کے سی پیو کو سینڈ کر دیتا ہے یہ دیکھیں اگر اس کو زیرو ہو تو زیرو چارج اور مطلب زیرو مطلب پوزیٹیو نیگٹیل چارج آپ کو عظیم کر لیں کہ پوزیٹیو چارج ہوگا تو زیرو نیگٹیل چارج ہوگا ون تو یہ بیٹ پیٹرن زیرو ون کو فیچ کر کے کمپوٹر کو سینڈ کرتا ہے تو اس کا سلیشن بھی میں نے دیا ہوگا ہے نیچے یہ دیکھیں دی ڈیٹا سٹور ہی دی میکنیٹک ڈسک ہی دی فارم آف چارج تو یہ جو میکنیٹک ڈسک ہوتی ہے اس میں ڈیٹا ایک چارج کی صورت میں سٹور ہوتا ہے دی ریڈنگ ہیٹ اس سمپلی میڈ اپ آف الیکٹر میکنیٹ ویڈی تینگو ہے جو ریڈنگ ہیٹ ہوتا ہے یہ ایک الیکٹر میکنیٹ کا بنہو ہوتا ہے اور ایک کوائل کے ساتھ جڑے ہو ہوتا ہے دی الان دی میکنیٹی فیلی لائنز آف الیکٹر میکنیٹ آف ریڈنگ ہیٹ پاسسی جو ریڈنگ ہیٹ کا جو الیکٹر میکنیٹ ہوتا ہے اس کی الیکٹر میکنیٹک فیلی لائنز اس کمپیوٹر میکنیٹکلی رکارڈ کمپیوٹر ڈسک میں سپاس ہوتی ہیں اور ایٹ فیچے چارج آف دی بیٹ ڈسک اینڈ سنڈیٹو دیلیٹو پرگرام تو جب یہ پاس ہوتی ہے تو یہ ریڈنگ ہیٹ ہوتا ہے جو اس کے ڈسک کے چارج کو فیچ کرتے ہیں اور لیٹی بیورام یا سی پیویر کو سندگا دیتا ہے سو دی ریڈنگ ہیٹ تو یوزی فینومنہ اف الیکٹرو مگنیٹیزم ٹو ریڈ دی چارج افیٹ سٹور دنی کمپیٹر ڈسک تو یہ ریڈنگ ہیٹ ہوتا ہے یہ الیکٹرو مگنیٹیزم کے فینومن پر عمل کرتے ہیں اور کمپیٹر ڈسک پر مجود پیٹ میں مجود چارج کو ریڈ کرتے ہیں تو اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں اگر میرے چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کی شیئر کریں ڈسکی